ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب سواگت ہے آپ کا اپنے ایس پی ایجوکیشن پوائنٹ چینل میں فرینڈز آج ہم پندرہ مائی کے مہتپون کرنٹ افیرز کی بات کریں گے جو آپ کے ایک جامز کی درشتی سے کافی امپورٹنٹ ہوگا اس سے پہلے آپ کے لیے موٹیویشنل کوڈ جو آپ کو کافی اورجاوان بنائے گا اور آپ کی تیاری میں کافی ہلپ کرے گا تو آج کا موٹیویشنل کوڈ ہے کیوں رک جاتے ہو چار دن کی مہنت کے بعد کیوں رک جاتے ہو چار دن کی مہنت کے بعد اور وقت ارے وقت لگتا ہے ارے وقت لگتا ہے بیچ کو فصل بننے میں وقت لگتا ہے بیچ کو فصل بننے میں یعنی کی آپ یعنی تیاری شروع کر دی ہیں تو اس کو بیچ میں بالکل بھی نہ چھوڑے کیونکہ مہنت اور ٹائم دونوں اس چیز پر لگتے ہیں تب ہی آپ ایک سکسز اور ایک اچھے جگہ پر پہنچتے ہیں تو اسی کوٹیشن کے ساتھ آپن چلتے ہیں آج کے سیسن کی اور آج کا مہت پونڈ کوسچن لیے گئے ہیں اس سے پہلے آپ چینل کو سسکرائب کر لیں فرینڈز ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک سیئر کریں اور لائک کریں تو آج کے سیسن سٹارٹ کرتے ہیں کہ برکس روزگار ایک کاری شمو ای ڈبلو جی کی پہلی ورچول بیٹھا کی ادھچتہ کس دیس نے کی ہے تو یہ جو ہے بھارت نے کی ہے کس نے کی ہے بھارت نے اس کی ادھچتہ کی ہے اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل ہے کہ برکس روزگار کاری شمو یعنی کہ ایمپلوائیمنٹ ورکنگ گروپ کی پہلی بیٹھا کی یعنی کون سی ہے یہ پہلی بیٹھا کا دو ہزار اکیس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے ایوجیت کی گئی اور اس بیٹھا کی ادھچتہ بھارت نے کی ہے اور جس نے دو ہزار اکیس میں برکس پریسیڈنسی بھی شمالی یعنی اس بار کی جو برکس کی ادھچتہ ہے وہ بھارت ہی کرے گا بیٹھا کی ادھچتہ سرم اور روزگار سچوسری اپورو چندرہ نے کی ہے اس کی آپ جرور یہ نام دھیان رکھے گی اس کی جو ادھچتہ کی ہے بھارت کی اور سی اپورو چندرہ نے کی ہے اور یہ کون ہے ادھچتہ ہیں یہ سرم اور روزگار منطرالے کے جو ہیں سچی ہوئے ہیں برکس راشت کے علاوہ اس میں کون سامل تھا تو انتر راشتی سرم سنگٹن آئی ایلو اور انتر راشتی ساماجک سورچھا ایجنسی آئی ایس ایس اے کے پرتیندی نے بھی اس بیٹھاک میں بھاگ لیا یعنی کہ سرم سنگٹن اور انتر راشتی ساماجک سورچھا کے پرتیندیوں نے اس میں بھاگ لیا برکس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ 2009 میں اس کی پہلی اس سمو کی ڈپلومیٹک میٹنگ روس میں کی گئی تھی کہاں پر روس میں 2009 میں 16 جن کو پہلی بارہ اپچاری جو روپ سے ہے برک تھا پہلے اس کا نام برک تھا بعد میں ہے برکس ہو گیا 2010 میں دچھن افریقہ کے شامل ہونے کے بعد اس کا نام کیا ہو گیا برکس ہو گیا ٹھیک ہے اس میں کون کون سے دیس ہیں اس کے نام سے ہی اس کے نام میں ہی ان دیسوں کے نام چھوپے ہوئے ہیں برکس یعنی کہ برازیل، رسیہ، انڈیا، چائنہ اور ساؤتھ افریقہ یہ چار پانچ دیسے ہیں جو اس کے سدس سے ہیں ٹھیک ہے اس بار کی ادھچتہ بھارت کے دورہ کی جائے گی یہ اتنی ڈیٹیلز بتانا جروری تھا کیوں کیونکہ یہ سمیلن ہے بھارت میں ہی ہو رہا اس لئے یہ سنستہ کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے آپ کے لئے نیسٹ کوسچن ہوگا بی سی سی آئی بی سی سی آئی نے بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم میں نئے مک کوچ کے روپ میں کسے نکت کیا ہے کس میں مہیلہ کرکٹ ٹیم کے لئے کسے نیا کوچ نکت کیا ہے تو وہ کون ہے رمیس پووار کون ہے رمیس پووار کو نکت کیا ہے ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کہ پورو اس پینر رمیس پووار کو بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم کا مک کوچ نکت کیا گیا ہے رمیس پووار کو ڈبلو وی رمن کی جگہ ہے کس کی ڈبلو وی رمن کی جگہ ہے یہ جمعے داری سوپی گئی حالانکہ رمیس پووار اس سے پہلے بھی ٹیم میں اس بھومکہ کو کیا کر چکے نبھا چکے ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں رمیس پووار کے بارے میں یہ بھارت کے دو ٹیسٹ اور 31 ونڈے انتر راشتی مائچ کھیلے ہیں انہوں نے کل چھے اور ونڈے چونتیس وکٹ جھٹکے ہیں ونڈے میں انہوں نے ایک اردے ستا کی مدد سے کل 163 رن بھی بنائے ہیں انہوں نے اپنے کیریئر میں 148 فرسٹ کلاس مائچ کھیلے ہیں جن میں سے کل چار سو ستر وکٹ انہوں نے لیے ہیں نیسٹ کوسچن ہوگا کہ حال ہیمینیم میں سے کسے نیپال کے نئے پردھان منتری مطلب پردھان منتری کے روپ میں نکت کیا گیا ہے فرنڈز ابھی کچھ دو یا تین دن پہلے ہی وہاں کے پردھان منتری جو کےپی سرما اولی ہے وہاں انہوں نے بسواس مت کھو دیا تھا لیکن پونہ ان کو کےپی سرما اولی کو ہی وہاں کا پردھان منتری نکت کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر جو بیپچے بیپچی ہے انہوں نے بھی بہومت پرابط نہیں کر پائے ہیں جس کے کارنے وہاں کے راشت پتی نے وہاں کے جو سمبیدھان کے انسار سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناتے کےپی سرما اولی کی پارٹی کو ہی موقع دیا اور انہوں نے اپنی سرکار بنائی اور یہ جو ہے سپت لی ہے لیکن ان کو ایک مہینے یعنی تیس دن کے انتر اپنی جو بہومت دل ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا تو اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کی بہومت پرچھن میں ہار جانے کے بعد بھی کیپی سرما پھر سے بنے نیپال کے پردھان منطریکیوں کی بیپچی پارٹیاں نئی سرکار بنانے کے لیے سنسد میں بہومت ہی حاصل نہیں کر پائی تھی ٹھیک ہے سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناتے یہ موقع دیا گیا ہے راشت پتی نے دیس میں سمبیدھان کے انوچھے چھیہتر دو یعنی کہ آپ کو انوچھے زیادہ یاد نہیں رکھنا کہ بھل آپ یہ رکھئے کہ اس کے راشت پتی پت یہ پاور تھی ٹھیک ہے نردھار اس سمیے میں کسی بھی پارٹی نے آنگے نہیں آئی اور انوچھے چھیہتر تین کے تحت اولی کو پھر سے سرکار بنانے کا موقع دیا گیا حالانکہ تیس دن کے بھی تر انہیں بسواس مت پرابت کرنا ہی ہوگا یعنی آنتہ سرکار گر جائے گی اور چناؤں کروانے پڑیں گے ٹھیک ہے نیسٹ کوسچن ہے کی آئی سی سی ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیم رینکنگ کے ساتھ پرثم اسطان پر رہی ہے ٹیسٹ پرینٹس میں نے اس میں پوری ڈیٹیل لے لی ہے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی جتنے بھی رینکنگ تینوں فارمیٹ کی جاری کی گئی ہے پوری ڈیٹیل آپ کے لیے لا دی گئی ہے یہ جو ہے ٹیسٹ سے سمبندی تاکی ٹیسٹ میں پہلی رینکنگ کس کی آئی ہے ایک سو اکیس اسکور کے ساتھ تو ہے بھارت ہے ٹیسٹ میں ٹھیک ہے پوری اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں یہ ٹیسٹ سے سمبندی تاکی ٹیسٹ میں پہلے ٹیسٹ کی جو وارسک ریپورٹ آئی ہے آئی سی سی کے دوارہ اس میں پہلے اسطان پر بھارت ہے دوسرے اسطان پر نیو جی لینڈ اور تیسرے اسطان پر انگلینڈ ہے تو یہ آپ جرور یاد رکھیں ٹیسٹ کیونکہ بھارت اس میں پہلے اسطان پر ہے ٹیسٹ میں پہلے اسطان پر بھارت ہے دوسرے میں نیو جی لینڈ اور تیسرے میں انگلینڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم ICC OD رینکنگ یعنی 1 day جو ایک دیویسی ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو پہلے پر نیو جی لینڈ 121 سکور کے ساتھ ہے دوسرے پر آسٹریلیا اور تیسرے نمبر پر بھارت ہے یعنی کی بھارت تیسٹ رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہے جبکہ ODI میں تیسرے نمبر پر پہلے پر کون ہے نیو جی لینڈ ہے ٹھیک ہے اب تی ٹونٹی میں دیکھ لیتے ہیں جو تی ٹونٹی رینکنگ میں انگلینڈ پہلے پر ہے کون ہے انگلینڈ پہلے پر ہے اور بھارت جو ہے دوسرے نمبر پر تی ٹونٹی میں ہے یہ پوری ڈیٹیل تھی نیسٹ کوسچن پر جلتے ہیں کہ سنیوکت راشت پرموک نے جانے مانے کس بریٹیس راجنے کو سنیوکت راشت کی مانوی ماملوں کی ایجنسی ہیومینیٹیریان پرموک کے روپ میں نکت کیا ہے تو وہ کون ہے وہ ہیں مارٹین گریفت کو اس پد پر نکت کیا گیا ہے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل کیا ہے کہ دگج بریٹیس راجنے کی راجنائک مارٹین گریفت کو پانچ سال کے اوادی کے لیے سنیوکت راشت کاریالے میں مانوی کا ماملوں میں سمنوائی کا نیا پرموک یعنی یہ سوٹ فارم ہے اس کا مانوی ماملوں اور اپات کالین راہت سمنوائی کے لیے نئے اوار مہا سچیو کے روپ میں وہ ہے کس کا اسطحان لیں گے مارک لوواک مارک لوواک کی جگہ لیں گے کس کی مارک لوواک کی جگہ لیں گے جو ورطمان میں یون اور ورطمان میں یون میں سنیوکت راشت کے ویشیس راجدود کے روپ میں یہ کاریرت تھے ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں جو سنستہ ہے کونسی مانوی ماملوں میں اپات کالین راہت سمنوائی اس کا سوٹ فارم ہے اوچھا کیسی ستھابنہ انیس سو انکیان نبے میں انیس دسمبر کو ہوئی تھی اور اس کے دو مکھیالہ ہیں فرنٹس ٹھیک ہے سوری یہ جو اس کا مکھیالہ ہیں نیو آرک میں امریک امریکہ اور ٹرکی یعنی اسطابل میں دو ہیں ایک تو نیو آرک امریکہ میں اور دوسرا ہے انسطابل ترکی میں اس کے دو مکھیالہ ہیں فیوک تراشت کاریالہ اوچھا کا ادیس کیا ہے کہ کٹھن کٹھن آپات کال پرستیتیوں اور پراکرتک آبداؤں کے لیے انتر راشتی پرکیہ کو مجبوط کرنا ہے اور اس کا مکھیالہ دو میں ابھی دیکھائی گیا نیو آرک اور زینیوہ ٹھیک ہے یہ کونسے ہیں دو اسطحانوں پر بیزد ہیں نیشٹ کوششن ہوگا کافی آئی ایم پی یہ سب اس سیسن کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوششن ہے کسی اس طرح کے جو پچھلی ریپورٹس آئی تھی ان میں سے کوششن ڈائریکٹ پی سی آس اور آئی ایس میں آ چکے ہیں تو اس سال کی جو نئی ریپورٹ آئی ہے اس سے بھی کوششن بننے کی ہنڈیٹ پرسنٹ سمبھاونا ہے تو ریپورٹ کیا بیس سب اینک نے جاری کی ہے 2020 میں دھن پریشن یعنی ریمیٹنس کا سب سے بڑا پرابط کرتا دیش کون سا ہے یعنی دھن پریشن کا مطلب ہے جو بیدیش وں دیکھ لیتے ہیں کہ بیس سب بینک دورہ جاری جاری مائیگریشن اور ڈیولیمیٹ وریف ریپورٹ کے انصار 2020 میں بھارت پریشن کا سب سے بڑا پرابط کرتا سب سے بڑا ٹھیک ہے 2008 کے باس پریشن کا سب سے بڑا پرابط کرتا کنٹین بھارت ہی بنا ہوا ہے ہلاکی 2020 میں بھارت دورہ پرابط پریشن 83 بلین امریکی ڈالر سے ادھیک تھا اور 2019 میں 83 دسمن 3 بلین امریکی ڈالر تھا یعنی 0.2 پرتیشت کی کمی آئی ہے کوویٹ کے قررن 0.2 پرسن کی کمی آئی لیکن یہ نارمل سی کمی ہے ٹھیک ہے ویسوک اسطر پر پریشن پرواہ 2020 میں کل جو تھا ویس ڈی یعنی کی امریکی ڈالر میں 540 بلین تھا 2019 کی تلنا میں 1.9 پرسن کم تھا سال 2020 میں 5 پریشن پرابط کرتا دیش کون تھے یعنی یہ لائن آپ کے لئے بہت امپورٹن ہے اس میں سب بھارت چین میکسکو فلیپنس اور مصری 5 دیش ہیں جو سب سے زیادہ ریمیٹنس پرابط کیے ہیں اور دھن بھیجنے والی یعنی کس دیش سے سب سے زیادہ دھن آیا تو سب سے زیادہ بھارت میں امریکہ سے آیا ہے تین دیش جہاں سے سب سے زیادہ دھن آیا امریکہ سعودی اراب یعنی سنیوک ترب میرات اور سعودی اراب تیسنی نمبر پر ہے 20 صبح ان کے بارے میں بات کر لیتے جس نے یہ ریپورٹ نکالی ہے تو اس کا مکھال واسنگ گٹن ڈی سی سے بہت زیادہ آئی ایم پی کوششن ہے کہ 2021 پریمیون لیگ یہ فرینڈ سے فٹوال کی لیگ ہوتی ہے پریمیون لیگ چیمپیون کا کتاب کس نے جیت لیا ہے ایسے کوششن انٹرنیشنل سے جرور آتے ہیں سپورٹس میں تو پریمیون لیگ چیمپیون سیپ کا پہنچ بھی سکتا کس سے سمبھنی تھا فٹوال سے اور کس نے جیت لی ہے تو یہ مانچیسٹر سیٹی نے اس کا کتاب جیت لی ہے 2020 کے لیے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں مانچیسٹر یونائٹڈ نے لسٹر کو دو ایک سے چار سیزن میں سے تیسری بار چیمپیون بن گئی ہے چیمپیون سیٹی وں رہنے کے لیے دو سال کے کانٹریکٹ پر کیا کر لیا ہست اچھر کر لیا کہ 2023 تک بنے رہیں گے نیسٹ کوششن ہے اور کافی امپورٹنٹ ہے گوگل سے سمبھنی تھا کی حال ہی میں کس دیش نے گوگل پر 904 کرون روپے کا جروانہ لگا دیا ہے تو اٹلی 904 کرون روپے کا جروانہ لگا ہے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سرکاری ایپ یعنی اٹلی کا جو سرکاری ایپ ہے اس سرکاری ایپ کو انڈروائیڈ آٹو پلیٹ فارم پر نہ چلنے دینے کے کارن کارن وہاں کی اٹلی کی یہ کی ہے اٹلی کے انٹی ٹرسٹ واش ڈاگ نے گوگل پر 409 کرون روپے کا جروانہ لگا دیا ہے آروپ ہے کہ اس نے الیکٹرک واہنوں کے چارجنگ اسٹیشن کا پتہ بتانے والے ایک سرکاری موائل ایپ کو اپنے ایڈروائیڈ آٹو پلیٹ فارم پر چلنے نہیں دیا ٹھیک ہے گوگل پر پہلے بھی اپنی ڈومیننٹ پوزیسن کے دروپیوں کاروب لگتا رہا ہے اٹلی کی پر پر ایس پردہ اوہ باجہ ایتھارٹی نے گوگل اس کو یہ آدیس دیا ہے کہ اس ایپ کو جلد ہی آس پاس انڈروائیڈ ایپ مر ترنت تتکال اپلپ کرائے یا وہاں کی جو اس پردہ ایجنسی ہے اس نے جو ہے ترنت تھی اس کو گوگل کو آدیس دیا دیا ہے تو جو گوگل ہے اس سمیں کچھ زیادہ اس کی پر پر دیوازی ہونے کئی جگہ گلت نظر بھی آ رہے ہیں یعنی گلت آدیس یا جو بھی ہیں وہاں دیس کے رول کو یا فالو نہیں کر رہا کئی جگہ ایسا دیکھ میں آ رہا ہے انتر راشتی پریوار دیواز یعنی انٹرنیشنل ڈی آف فیمیلیز جو کو بھی نائنٹی ہے اس سمیں یہ کافی ایمپورٹنٹ ڈی میں گینا جائے گا کیونکہ یہ فیمیلیز ریلیٹڈ ہے دیکھ لیتے ہیں سنیوکت راشت سنیوکت پریوار کے مہت اور جیون میں پریوار کی ضرورت کے پرتی لوگوں کو جاغر کرنے کے لیے ہر سال پندرہ مہت کو بنای رکھنے کے لیے سال 19 تیران نویم سنیوکت راشت جرنل اسمبلی نے ہر سال پریوار دی بس من سمبندید مددوں کے بارے میں جاگ روکت فیلان سمودھائے پریوار کو جوڑ نے پریوار کو پروابیت کرنے والے آرث جن سانکھے کی اور ساماج پرکریہ کے بارے جانکاری دینے کے لیے خاص دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے ٹھیک ہے تا کی ایک پریوار کے روپ پہ ہم سب مل کر رہے نیشٹ کو سچن ہے بیری ایسٹ میپل کرافٹ ریپورٹ کیا ایک سنستہ ہے کہ ریپورٹ کے انصار پریہ ورنی مددوں سے سب سے ادھک جوکھم والے دنیا کے سو سہروں میں دنیا کے سو سہروں میں ایسیا کے کتنے دیش شامی یہ بہت چمبے کرنے بات ہے دنیا کے سو سب سے پریہ ورنی جو خیمو والے سو دیش میں 99 دیش جو ہیں ایسیا کے ہیں دیش سہروں میں 99 سہر جو ہیں ایسیا کے ہیں سو میں سے 37 سہر چین کے اور 43 سہر بھارت کے ہیں یہ بہت ہی چنتہ چین اور بھارت دنیا میں پہلا اور تیسرا سب سے بڑا گرین ہاؤس سرجک دیش بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بیوین حصوں میں لگ بیوین کتنے ٹوٹل 576 سہروں میں نیم لکھت کار کو پر آدھار مان کر یہ سروی چھن کیا گیا پانی کی گھڑو تا اوش آدھار بنا کر اس ریپورٹ کو تیار کیا گیا ہے ٹھیک ہے بیس سب سے ادھک جوکھم والے سہروں میں تیرہ کیا کس کے ہیں بھارت کے ہیں فرینڈ یہ بہت چنت کی ویسے ہے کہ مکروح سے جل وائیو پردوسر سے سمبندیت ہے جکارتا اس سوچی میں سب سے اوپر ہے کون سا جکارتا کہاں کہاں انڈونیسیا کی راجدانی ہے جکارتا اور یہ سوچی میں سب سے اوپر ہے دنیا کا سب سے جو خیم بھرا سہر کون سا ہے جکارتا اور سب سے سرچی سہروں میں گلاس کو گلاس کو کہاں کہاں انگلینڈ کا سہر ہے گلاس کو یہ سب سے سرچی سہروں میں اوپر ہے تو آج کا جو سیسن ہے یہ سما پت کریں گے جو بھی مہات پندرہ مائی کے جو بھی کرنٹ افیر ہیں وہ ہے میرے دور آپ کے شماع چھلائے گئے ہیں آپ جو ہے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور کیونکہ آپ کو اگزام مائنڈ میں بنا رہے اور ڈائریکٹ آپ کو question دیکھنے کو مل جائیں گے تو ٹھیک ہے فرنڈز آج سیشن یہ شماعبت کرتے ہیں ملتے اپنے نیکس سیشن پر تب تک کیلئے فرنڈز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لوگو ان لوگو تک اپنے فرنڈز اور چاہنے والے تو جرور شیئر کریں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس سیشن پر تینک یو